اسلام علیکم مجھول پاکستان تحریک انصاف کے معروف رہنماء شہر عبد المروت جو ان دنوں علیل ہیں بیمار ہیں انہوں نے گدشتر ایک وضاتی بیان جاری کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں انہیں کرونا ہو گیا تھا اس کی خبریں تو سامنے آگئی تھیں لیکن ان پر مزید شکوکش بات کر بڑھ رہے تھے کہ وہ شاید اس کروشل وقت میں پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں اور وہ چھپ گئے ہیں تامن انہیں اپنا وضاتی ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس ویڈیو میں انہیں دیکھ کر تشویش ہوتی ہے کہ وہ شدید بیمار ہیں اور انہیں ان کی صحت پوری طرح ان کا ساتھ نہیں دے رہی ان کی حالت دیکھ کر انہیں دل سے دعاوٹ دیئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جل سے اٹا فرمائے آئیے ان کا وضاتی بیان سنتے ہیں آج مرخات اکتوبر دوہزار چوبیس کو شام یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں میری صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہے اور حالیہ درنے اور احتجاجوں میں میری ادم شرکت کے حوالے سے میری بیماری کو بہانے کے طور پر بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حقائق قوام کے سامنے رکھوں میں نے ہمیشہ خان کی ریائی کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت اور آئینی وہ کمرانی کی بالا دستی کے لیے احتجاج کی اہمیت پر ضرور دیا ہے اور مجھے شرمیدگی ہے آپ سب سے کہ میری صحت نے این اس وقت اجازت نہیں دی جب ورکرٹ نے اور پاکستانیوں نے ہمت باندھی اور خدا کی قسم پاکستانیوں کی یہ اہمت دیکھنے کیلئے میری آنکھیں ترس گئی تھی نو مئی کے بعد دسترہ قوم کو ڈرائے گیا تھا یہ ڈی چھوپے درنے میں اور لاہور جلسے میں اور پنڈی کے جلسے میں دسترہ وہاں نے جورت کا متحرہ کیا یہی وہ خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد پولیس نے جب غیر قانونی طور پر ہمیں اغوا کیا گریفتار کیا آٹھ دن ان کی تیبیل میں رہے اور جب زمانت ہو کے رہا ہوئے تو اس کے اگلے دن سے مجھے کرونا نے ٹھیک اور کر لیا کرونا سے جب جان جھوٹی تو انفلینزا اور انفلینزا کے بعد ٹائی فائیڈ نہیں جہ رہا بہت ساری بیماریاں جو ہیں اس سے نکاحت بھی وزن بھی کم ہوا اور لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی صحیح نہیں آیا وزن بھی میرا جو ہیں تقریباً دس کلو کم ہوا ہے زہر خورانی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کر باتیں گردش کر رہی ہے میں اس حوالے سے آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جو بیماریاں مجھے لائک ہیں وہ میں نے آپ سب کو بتا دی اور ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ مجھے زیر دیا گیا ہے گرچہ میں نے بھی تیسٹ کرائے ہیں اور بیجے ہیں لیکن ایسے کوئی سیمٹمز نہیں ملے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ اور یہ دیماریاں جو ہیں ان سب نے جو ہیں میرا آل خراب کیا ہیں اور ان علاق میں مجھے دعاوں کی ضرورت ہے میرا اب سب سے وعدہ ہے پورے پاکستانیوں سے وعدہ ہے جس دن اللہ نے توڑی جان میں جان ڈالی انشاءاللہ جس طرح نو مہی کے بعد کسی ایک جلسے جلوس اور کنونسن کو میں نے مس نہیں کیا انشاءاللہ آپ سب کے آگے کڑا ہوں گا اللہ کرے کہ اس قوم خان کے لیے اور پاکستان اور جمہوریت کے لیے ہم کسی کام آسکے یہ سعادت ہوگی میرے لیے مجھے اپنے دعاوں میں یاد کی گئے گا بہت بہت شکریہ